السلام علیکم دوستو بنجارا نیس وقت موجود ہے اپنی بہت ہی پیاری ہر دل عزیز اور پاکستان کی نام ور شخصیت پشپا کماری کے ساتھ اور حکومت پاکستان سے جو نگران حکومت سے ان سے کوئی مطالبات کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دورے کا مقصد کیا ہے اور ان کے کیا مطالبات دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد میں آکے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز زیادہ کلیر ہوتی ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور ہم بات جب کرتے ہیں اپنے مطالبات کی وہ مطالبات کیا ہیں وہ مطالبات ہم خواتین کے آئلی قوانین سے متعلق وہ مطالبات ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں جو ہیں آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کنورجن کے کتنے سارے کیسز ہوتے ہیں آئے دن ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کنورجن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مائنر گرل یا وہ بچیاں جو انڈر ایج ہوتی ہیں خاص طور پر دس سال سے بارہ سال تیرہ سال کی بچیاں جو ہیں ان کے بہت زیادہ کیسز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوانین اگر یہاں موجود ہوتے ہمارے آئلی قوانین اگر موجود ہوتے اس میں عمر جو ہے ہماری اٹھارہ سال لکھی ہوتی تو اس طرح کے کیسز پر ہم روک بھی لگا سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اسلام آباد آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وہ قوانین جس میں عورتوں کو ریلیف ملے عورتوں کو ان کے جائز حقوق ملے تو جب جائز حق کی بات آتی ہے تو ہم ریاست پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین پاکستان نے ہمیں اتنے سارے رائٹس دی ہیں ایک سے لے کے اٹھائیس تک وہ قوانین ہیں جو کہ بیسک نیڈ میں آتے ہیں بنیادی حقوق ہیں تو ہم صرف بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کی بنیادی حقوق کیا ہیں ایک شخص کو رہنے کا حق ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا حق ہونا چاہیے اس کو فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے اس کو جو اپنے خاندان سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے تو وہ حقوق جو ہم ہم بات کریں گے ان خواتین کی تو ہم یہاں آکے یہی کہتے ہیں کہ ان قوانین میں سے وہ ریلیف بھی ملیں اور وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر بھی کر سکے